اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ہواں سے نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر یوٹیوب چینل نور پوائنٹ اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ رب العزت کے کرن سے اور آپ کی دعاوں سے میں ٹھیک ہوں نور پوائنٹ کے خوبصورت پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ محاطب ہوں نور حرم میری طرف سے تمام اہل وطن کو بہت بہت جشن آزادی ممبارک ہو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف ہمارا آج کا ٹوپک ہے آزادی قوموں کی زندگی میں آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی دنیا میں ہمیشہ آزاد قوموں کو عزت اور اخترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اللہ رب العزت کے احسان ہے اس نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں میرے پیارے ہم وطنوں میں اپنی اس تقریر کا آغاز علامہ اقبال کے مشہور کول سے کروں گی یقین کیجئے پاکستان کا ہونا صرف دشمنوں کی شکست کی سب سے بڑی علامت ہے چین اور عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا میرے ہم وطنوں ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہو بلکہ اس کی بنیادیں استیوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حدیاں انٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے اتنی گرہ قدر تخلیق کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں تن من دن بیوی بچے بہن بائی عزیز و اقارب قربان کیے ہوں اصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا کتنی ماں کے سامنے ان کے بچے قتل کیے کتنی بیبسوں کے سامنے ان کے خاندانوں کو مکانوں میں بند کر کے آتش کر دیا گیا وہ بیچارے دل پکڑ کر رہے گئے کتنی پاک دامنوں نے نہروں اور کھووں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی بے شمار بچے یتیم ہوئے جو ساری عمر اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی رانائی لیے ہوئے ہیں ہرے برے اور وسیع عرف کھیت سونا اگل رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں ہر قسم کی آزادی سامان آراش مہیا ہے مگر یہ کبھی نہ بھولیں گے کہ اس میں سلطان کیپو کا ہونے سر سید کی نگاہ دوربین اقبال کے افگار قائدیازم کی جہد مسلسل اور دوسرے اکابرین کا اثار شامل ہے اس کا ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا ایک آزاد اور خود مختیار اسلامی ملک کا حصول چودہ اگلس انیس سو سنتالیس وہ مبارک دن تھا جب پاکستان وجود میں آیا مسلمانوں کی بے شمار قربانی اور قائدازم کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت وجود میں ہے ہندو نے ترہ ترہ کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالف کی انگریزوں نے بھی کئی سازشیں تیار کی لیکن اللہ کے حکوم سے وہ اپنی تمام سازشوں میں ناکام رہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ناکامیاب رہیں گے اصول پاکستان کے بعد بھی ہمارے جوانوں کو جان کی قربانیوں کو نظرانہ پیش کرنا پڑا جن میں کرنل شیر خان، میجر عزیز بٹی، حولدار لائک جان، راشن مہناز اور بہت سے کئی ایسے جوانوں کا خون اس ملک کو قائم رکھنے میں شامل ہے جن کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے لیکن اتنی قربانیوں کے بعد بھی ہمارا پیارا ملک ان سمرار سے محروم ہے جن کا خواب قائدی اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا آخر ایسا کیوں؟ شاید ایک پاکستانی ہونے کے تخت آپ کا دل بھی میری بترہ ان باتوں کو تسلیم کرنا گوارہ نہ کرے ایوان میں پیش کردہ قراردات کے مطابق ہم آزاد ہیں کہ جہاں لفظ ہم سے مراد مخز میں اور آپ جو ائر کیجیشنز کے کمروں کے بغیر بیٹھنا تصور نہیں کرتے یا پھر کوئی اور شخص جو اس وطن عزیز کے غریب عوام کو سبز باغ دکھا کر لوٹنے والا نہیں ہیں بلکہ یہاں لفظ ہم سے مراد وہ غریب طبقہ پی تو ہے جو تپتی ہوئی دوپ میں اپنے کمزور جسم پر اپنی بوڑی ہڈیوں سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے یہاں لفظ ہم سے مراد وہ کچھی عبادیوں میں بسنے والے غرباء بھی تو ہیں جن کے اولادوں کو آئے دن ہیرہ منڈی میں جا کے بیچا جاتا ہے بلکہ یہاں لفظ ہم سے مراد بریس کروڑ عوام ہیں جس کے دکھ اور تکلیف آپ سنے تو کانوں سے خون بہنے لگ جائے قرارداد میں لفظ آزادی بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج تو آزاد وہ حکمران ہے جو صرف اپنے پرٹیکول کی خاطر نو سالہ بچے کو اپنی گاڑی ترے روند کر چلے جاتے ہیں آزاد تو صرف وہ حکمران ہے جو یہاں کے پیسے سے بیرون ملک اپنی کفنیاں بناتے ہیں پھر ان کے خلاف کوئی قانون بھی نافذ نہیں ہوتا میں جتنا بھی وطن عزیز کے بارے میں لکھوں اتنا ہی کم ہے شاید الفاظ کم پڑ جائیں غریب عوام کے حقوق کا استحال کم نہ ہو ایک شیر سے اپنی سپیچ کے احتتمام کروں گی اب درندوں سے نہہیوانوں سے ڈر لگتا ہے کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ناکبانوں سے ڈر لگتا ہے ہون ریزی کا یہ عالم ہے خدا خیر کرے اب مسلمانوں کو مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے طبیعت کے خرابی کے باعث مجھے مختصر الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑے کوئی بات بری لگی ہو اس کے لئے معافی کی طلبگار ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ